لائیو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا معاملہ جیہاں ہنی ٹریپ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ریپ کے آروپ لگا کر جیہاں ریپ کے آروپ لگا کر اٹھارہ لاکھ روپے لیے جا رہے تھے تاکہ ماملے کو دبایا جا سکے دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکی جو آپ کی سکرین پر ہے اسی لڑکی نے اپنے ہی کولیج کے پروفیسر پر ریپ کے آروپ لگائے تھے بتایا یہ جا رہا تھا کہ پروفیسر جو ہے اس لڑکی نے جو شکایہ دیتی کہ پروفیسر اس کو گاڑی میں بیٹھا کر کرن لیک پر لے جاتا ہے اور گاڑی میں ہی اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں حالکہ پولیس کے دوارہ اس کا میڈیکل بھی کروایا گیا تھا لیکن یہ ایک سو چونسٹ کے بیان دینے سے بار بار منع کرتے رہے اور اب بتایا جا رہا ہے اٹھارہ لاکھ روپے لیے جا رہے تھے پروفیسر سے تاکہ ماملے کو دبایا جا سکے لائیو تصویروں میں آپ دیکھ سکت ہیں ماتا پتا بھی ملے ہوئے تھے لڑکی کے ہنی ٹریپ کا ایک بڑا معاملہ جرور سامنے آیا ہے لائیو تصویروں میں آپ دیکھ لیجئے کس پرکار سے کس پرکار سے ریپ کے آروپ لگا کر پہلے ریپ کے آروپ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پیسے لے لیے جاتے ہیں معاملے کو دبانے کے پیسے لے لیے جاتے ہیں لائیو تصویروں میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی جرور ملتی ہے بتانا چاہوں گا کہ یہ ہے جو لڑکی ہے جیہاں لڑکی ہے وہ بی ایسی سیکنڈ یئر کی چھاترہ بتائی جاری ہے اور اپنے ہی کولیج کے ایک پروفیسر پر آروپ لگائے جاتے ہیں جیہاں اپنے ہی کولیج کے ایک پروفیسر پر آروپ لگاتی ہے کہ اس کے پروفیسر دوارہ جو ہے اس کو گاڑی میں بیٹھا کر یہاں سے لے کر جایا جاتا ہے اور کرنال کے ہی کرن لے پر لے جا کر گاڑی میں جو ہے اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہ نے آئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہیں لڑکی اور اس کا پتہ جہاں لڑکی اور اس کا پتہ یہی وہ لڑکی ہے جو بی ایسی سیکنڈ ایر کی چھوٹرہ بتائی زاری ہے اور بڑی خبر اس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس لڑکی کے دوارہ آروپ لگایا گیا تھا کہ ریپ کیا ہے پروفیسر نے اور اب جو ہے اٹھارہ لاکھ روپے میں جو ہے معاملہ تیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ساڑھے تیرہ لاکھ روپے دے بھی دیے جاتے ہیں اور چار لاکھ روپے آج دینے تھے زیہاں آج چار لاکھ روپے دینے تھے اور انہی چار لاکھ کے ساتھ انہیں گرفتار کیا جاتا ہے بہتر ہزار روپے گھر سے بھی برامت کیا جاتے ہیں پہلے ماتا پتہ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد گھر سے لڑکی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جو ہے لڑکی کا پتہ ہے جو آپ کی سکرین پر ہے یہ بھی ڈوکٹر بتایا جا رہا ہے تو ایسے سرم آنی چاہیے ایسے ماتا پیتا کو جو اس پرکار سے اپنی بیٹیوں کا استعمال کرتے ہیں اور جو ہے ریپ کے جھوٹے آروپ لگوا کر پھر پیسے ٹھگتے ہیں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ کر اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں یہ ایسا تھا ساتھ تین کو دو جارب تیس کو اس میں ہسپیٹل سے رکھایا تھا بھئی ایک ریپ کا کیس ہے تو میں پھر وہاں ہسپیٹل میں پہنچی تو میں نے اس کو موقع پر مان لے گئی تو وہ لی میرے کو موقع دیان نہیں ہے تو پھر میں نے اس کا میڈیکل کر آیا اس کے بعد اس کی کانسلنگ کرائی اس کے بعد میں پانچ پڑے پانچ مجھے کے کریم میں کوٹ میں پہنچی تو کوٹ میں مجیسٹیٹ ساہب جا آ چکے تھے کی ڈوٹی مجیسٹیٹ تھے تو اس کے بعد انہوں نے بولایا جو مالے مہاں پر تھے ریڈر تھے تو بھئی صبح لیا نا دس بجے تو میں نے پھر آگلے دن اس کو صبح مالے کول کری بھئی آپ آ جاؤ آپ کے بیان کرا دیتے ہیں تو وہ آگے نو بولے ہمیں ابھی بیان نہیں کرانے مہاری لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہمارے کو تو چار پانچ دن کا سمیچے یہ تو میں نے بولے بھئی لکھے دو آپ تو انہوں نے میرے کو لکھے دیا تو اس کے بعد میں چلے گئے پھر میں نے اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب کی ان کی وہ کروائی تستیق تو اس تین بھی اس کو بولیا بھئی آپ اس کے کیا نام لے کر آپ اس کے یہ بیان کراؤ ایک سوچوں سٹکی تو اسے بولے کر نہیں ہم سو مار تک کرائیں گے تو اس کے بعد پھر چلے گے کیسے ایک دوسرے کو جانتے تھے یہ ایسا ہے یہ مالے گڑیاں وہاں پڑھتی تھی یہ جو تھی ریتی کا اور یہ سکولے پرائیویٹ ٹیچر لگے با ہے کہاں پر میم یہ گورمنٹ کولیج دونوں وہاں پر وہ ادھیاپک تھے اور یہ وہاں پر پڑھتی میم کیا ہوا تھا اس میں کتنے پیسے کنوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور کون کون اس میں سامین ہے یہ سننے میں آیا تھا بھئی وہ بتا رہے بھی تیس لاکھ کی ڈیمانڈ کری تھی جو اٹھارہ لاکھ میں میں بات سیٹ ہوئی تھی اس میں سے چار لاکھ مانگل کنونی میں ان سڑک سے مالے گاڑی میں کے پاس سے ہاں لیتے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑا ہے ان میں مالے تین کو پکڑا ہے دو کو تو مالے ماہی سے موقع سے ایک کو گھر سے نہیں کوئی ریشتہ نہیں ہے بسے وہ ٹیچر اے چھاترہ جو آج پکڑے ہیں کس کا کسی ریشتہ جی ان کا آپس کا کیا ریشتہ ہے جن کو گرفتار کیا گیا ان کو مالے میں جن کو گرفتار کیا دو ایک تو لڑکی کے ریتی کا کے ماتا پیتا ہے اور ایک ریتی کا جو دو گئی اندر ایک تو ماں بیٹی تو اندر گئی ہیں اس کو دو دن کے لیے آپ لوگوں نے میڈیکل بھی کروایا تھا اس کا ہاں جی پسٹی ہوئی تھی میڈیکل میں پسٹی تو مالے کوئی نہیں مالے سے بتا سکتا تو مالے جیسے لیم میں بیجھیں گے اس کے بعد ہی پتا لگتا ہے تبھی پتا چلے گا اس کی ریپورٹ نہیں آئی چار لاکھ آپ نے بتایا یہ چار لاکھ روپے کے ساتھ ریڈ اینڈر آپ نے پکڑا کیا ساڑھے تیرہ لاکھ روپے پہلے دے چکے تھے ہاں جی ساڑھے تیرہ لاکھ پہلے دے چکے ایک مجھ سے دیا تھے وہ بھی کسٹوں میں دیا تھے نہیں ایسے بتا رہے ہیں بھئی ہم نے ایک تو ساتھ تاری کو دیا تھے گھر پہ چار پھر اس کے بعد دیئے نو کو چار لاکھ کچھ برامت ہوا ہے بہتر جارگر سے برامت ہوا ہے میم جو آر او پینوں نے لگائے ہیں یہ کیس کیس میں میم ایک چیز بتائیے جو آر او پینوں نے لگائی ہیں یہ مطلب پہلا کیس ہے ان کا یا اس سے پہلے بھی کچھ اس پرکار کے آر او پہلے کے بارے میں تو ہمیں کچھ پاتا نہیں ویسے چانبین کریں گے میم اس کی ہاں جی کریں گے یہ ساتھ تاری کی بات ہے یہ آسونی ہے منگل کلونی کی کمپلینٹ کرنے یہ تھانے میں نہیں آئے یہ ہسپیٹل میں چلے گئی کیا سی کمپلینٹ سر وہ تو جا وہاں سوچنا آئی کہ یہاں ایک لڑکی اس کا پہادر اس کی ممی آئی ہوئے ٹھیک ہے ہم نے سدہی سارا ہیٹ کاؤسٹر میں بلوان کو بیش دیا تو وہاں پر انہوں نے کمپلینٹ دی میں ایک نو دی پاری ہے جو کونٹیکٹ بیس پہ لیکچر آ رہا ہے گورنمنٹ کولیج میں انہوں نے اپنا چار تاریخ کو لڑکی کو اسونی کی لڑکی کو کالیج کے بہار سے بٹھایا اور وہاں پر لے گا چھوڑک پر چھوڑکے چلا گیا ٹھیک ہے اس پہ ہم نے فائی آر درج کر دی لڑکی کا میڈیکل کرا دیا اور کاؤنسلنگ کرا دی اس کے بعد اس کے لڑکی کے ایک سا چونسٹر کے بیان نہیں ہو پائے جسے نیکس ڈی تس وزے کا ٹائم دیا تو نیکس ڈی پھر اس سے بات کری تو انہوں آنے میں ایسا مرتع جتائی انہوں نے لہنے جہاں ہم نے دو چار دن دو ان کو ٹائم دے دیا اس دوران ان کا آروپی پک سے ملن ہوگا سیٹنگ ہوگی انہوں نے بتاتے ہیں تیس لاک کی مانگ کی تھی اور اٹھارہ لاکھ میں ان کی سیٹنگ ہوگی تو آروپی پکس دوارہ ساڑھے تیرہ لاکھ تو پہلے دے دیئے تھے لیکن اس کے بعد پھر یہ اور مانگنے لگے تو کل کل یہ چار لاکھ روپے لے کے اور آئے تو ہم نے وہاں ایف آئی ار درج کری شکاہ دینے پہ نو دیپ جواروپی تھا اس کی میسیج کی طرف سے کمپلینڈ تھی اس پہ ایف آئی ار درج کی اور ریڈ ہنڈڈ ان چار سیکٹر چار نے یہ آسونی اور اس کی وائب کو گرفتار کر لیا چار لاکھ روپے برامت کر لیا گرفتار کرنے کے بعد بہتر ازار اور برامت کر لیا وہ کہاں سے برامت کی سر ہاں جی یہ ہے اپنا یہ سیکٹر تین والا روڑ وہاں سے سر اگر یہ غلط نہیں تھے تو پیسے دے گھو رہے تھے دیکھو دباؤ ریپ کا دباؤ ایسا ہی آتا ہے پبلک پہ یہ جھوٹا معاملہ تھا سر پیسے دینا تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہ کچھ نہ کچھ ڈالوے کالا تھا کچھ نہ کچھ تو تھا اس نے کچھ تھا اس لیے یہاں تک بات پہنچ لیا یہ جہنران جی ہنیٹ ریپ کا کیسے معاملہ بن گیا یہ ہونا ہنیٹ ریپ کا تو یہ بن گیا سر ہے یہ اس میں پہلے ریپ کا پرچاد رجکرہ ہوئے پھر پیسے اٹھ ہیں ہنیٹ ریپ تو بن گیا ایسے اور بھی معاملے ہوئے ہیں ہاں پہلے بھی ہوئے ہیں جو یہ جو یہ ہے لڑکی ہے اس کا ماتا پتا ہے تو ان کے خلاب پہلے بھی اس پرکار کی کوئی شکایت ہے کوئی ایسے معاملے ہیں سر ابھی تو نہیں سر جزاز کاو سے پتا کریں گے اس کا باد میں ٹھیک ہے اس میں دونوں کو ریسٹ کر تینوں کو ریسٹ کر آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے میڈیکل کروایا تھا ریٹ کی پوشٹی ہوئی تھی نہیں پوشٹی نہیں ہوئی آفٹر ایف ایف ایسل ریپورٹ آتی ہے جو ڈاکٹر میڈیکل جو دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے ہنی ٹریپ کا ایک بڑا ماملہ جو ہے کرنال سیٹی تھانے کے جو ٹیم ہے اس کے دوارہ ٹریس کیا جاتا ہے اور اسی ماملے میں ایک لڑکی اور اس کے ماتا پتا کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے پہلے لڑکی دوارہ جو کی بی ایسی سیکنڈیئر کی چھاترہ بتائی جاری ہے اس کے دوارہ اپنے ہی کولیج کے ایک پروفیسر پر ریپ کے آروپ لگائے گئے تھے ریپ کی سکایت دی گئی تھی اور جو ہے اس کے بعد سکایت دینے کے بعد جو ہے ان میں بیٹھ کر سیٹنگ ہو جاتی ہے اٹھارہ لاکھ روپے جی ہاں اٹھارہ لاکھ روپے میں ماملہ سیٹ ہو جاتا ہے اب آپ خود سمجھیں گے کہ پہلے ریپ کے آروپ لگائے جاتے ہیں اس پرکار کے آروپ پہلے بھی اس پرکار کے ماملے کافی ہم ضرور دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے تیس لاکھ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے لیکن اٹھارہ لاکھ میں سو داتیا ہو جاتا ہے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے پہلے جا چکے تھے لیکن جو باقی کی رکم تھی جو باقی کی رکم تھی وہ اب دینی تھی اور اسی کو لے کر اسی کو لے کر سکایت دی گئی تھی کہ جو ہے پیسے کا لیندین ہو رہا ہے جھوٹے آروپ لگا کر یہ سب کیا جا رہا ہے اور آج چار لاکھ روپے کے ساتھ جو لڑکی ہے اور اس کے ماتا پتا ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے دوستو اس پرکار کے کافی معاملے سامنے آتے ہیں اس لیے آویر رہنے کی ضرورت ہے جب بھی ایسی چیزیں ہوں پولیس کے پاس ضرور جائیں اور جس پرکار سے اس معاملے کو پولیس نے ٹریس کیا ہے کیونکہ آج کے لیے ایک دھندہ بن چکا ہے جھوٹے آروپوں میں فسایا جاتا ہے اور اس کے بعد پیسے اٹھ لیے جاتے ہیں اپیل کروں گا اس خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر اپنی رائے بھی دیں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ ضرور کریں